موسیقی تک پہنچانے کا راستہ قربانیوں سے ہو کے جاتا ہے آپ سب متوسط یا غریب لوگ بٹھے ہیں میرے نبی جیسا غریب پوری کائنات میں کوئی جو میں جبوتی سومالیہ گیا ہوں وہاں کے غربت کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے لفظ غربت بھی ان کی غربت پہ روتا ہے ایسے غربت میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی جو میں نے جبوتی میں دیکھی سومالیہ میں دیکھی کیمرون میں دیکھی چارڈ میں دیکھی سودان میں دیکھی چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ بھی کھانا نصیب نہیں ہمارا غریب سے غریب آدمی چوبیس گھنٹے میں چولا جلا بیٹھتا ہے لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہ جلتا ہو میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہیں جلتا تھا ایک رات آپ سوئے ہوئے کبھی یوں کروڑ بدلیں اور کبھی یوں کروڑ بدلیں بار 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 حضرت عشاء کے ساتھ تو تھوڑے دیر کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کے جو لکڑی ہوتی جس پر بان بنو ہوتا ہے اس پہ پیٹ کو یوں فکس کرتے اور نیچے لٹک گیا دھڑ آدھا نیچے لٹک گیا فکانا قابقہ حسین واہ 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 کیا مقام ہے قابقہ حسین اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں یا رسول اللہ خیریت کیوں آپ اٹھ کے بیٹھیں کہ عائشہ بھوک بہت لیں بھوک بہت لیں اس لئے پریشر دیا تک وہ جو بھوک کی طلب ہے نا میدے میں اس کو پریس کیا اس لئے پتھر بانتے تھے کہ وہ پیچھے چلا جائے آپ مسجد میں چشوی فرما تھے ایک صابی نہ کر کہا یار رسول یہ دیکھیں کپڑا ہٹا ہے یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا جن کے لئے کائنات بنائیں جنہیں اپنا حبیب کہا جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں جن کی ظلفوں کی قسمیں اٹھائیں جن کے موں سے نکلے بول کی قسم اٹھائیں جن کے کتاب کی قسم اٹھائیں جن کے شہر کی قسم اٹھائیں اتنی بڑی حسنی ہیں آپ نے کہا ذرا ادھر دیکھو آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے دو پتھر باندھا دیکھو میں نے دو باندھا کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں دیکھاؤ عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حض عائشہ رونے لگی کہا یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں کہا عائشہ نہیں مانگوں گا اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات نہیں مانگوں گا مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے میں بھی اس فقر میں جاؤں گا اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا اپنی اولاد کے زبا ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلا نہ کرے شکوہ نہ کرے حرام راستوں پہ نہ جائے غلط راستوں پہ نہ جائے اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے یہ بڑائی کی چیز ہے وہ چھوٹائی کی چیز ہے جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے غریب ہے چاہے مالدار حضرت آشاء فرماتی ہے بیٹا دو دو مہینے گزر چاہتے تھے ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا چولا نہیں جلتا تھا دو دو ماہ گزر جاتے تھے ایک دفعہ باغ میں چشریف لے گئے عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں صبح کا وقت ہے تب خجوریں گری پڑی جو ملک نہیں ہوتی نا کسی کوئے نے ٹھونگ ماری کسی توتے نے اس کو ایسے ہی وہ اس کو ٹک دیا اپنی اور اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ تو وہ گر پڑی اب اٹھا کے ساتھ کر کے کھا رہے تھے اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے آج چوتھا دین میں نے کچھ نہیں کھا چوتھا تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں چار دن فاقہ چلتا ہوں آج چوتھا دین میں نے کچھ نہیں کھا ہمارے دسترخان پر کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے دھیر میں جاتا ہے آج چار دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھا آج چوتھی صبح میرے پر تلو ہوئی ہے ایک لکمانی کھا آپ مسجد میں بیٹھے تھے کعب بن عجرہ آئے تو آپ کو دیکھا رہے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ مالی اراکہ متغیر لہو یا رسول اللہ آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا آج مرجایا گا کیوں نظر آ رہا ہے تو آپ نے یوں دیکھا آپ نے پیٹھ پر یوں انگلی رکھ کر کہا ما دخل جو فی ما یدخل جو فضا تک مندو فضا کعب آج تین دن گزر چکے ہیں پیٹھ میں ایک روٹی کا ذرہ داخل نہیں ہوا ذرہ لکمانی ذرہ روٹی کا ایک ذرہ پیٹھ میں داخل نہیں ہوا اور اتنی بڑی رسالت اتنی بڑی نبوت اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے اور اپنی امت کے مالداروں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو اور اللہ نہ دے تو اپنے حبیب کی قربانی نہ بھولو کہ انہوں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا جان بوجھ کے یہ نہیں کہا آپ کو کوئی تنگی اللہ کی طرف سے جان بوجھ کے اور سارے گھر کا یہ حال ہے اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے کہا بیٹے میں اندر آجاؤں میرے ساتھ عمران بھی ہیں ایک صحابی تھے عرب سردار میرے ساتھ عمران بھی ہیں کہا اببا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکتے پردہ کرنے کے لیے میرے پر چادر کوئی تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی کہا اسے پردہ کرنا تو اللہ پیٹھ لی اب اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تو بیمار ہمیں ترح حال پوچھنے آئے ہوں تو باپ کو دیکھ کے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے دونوں ہی ہیں صرف بیماری بھوک بھی ہے بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا بیٹی کے آنسوں نے پگلا بھی دیا اور رولائے بھی دیا آپ بھی رو پڑے آپ بھی رو پڑے پھر کہا میرے بیٹی نہ رو وَالَّذِي بَعْثَ أَبَاكِ بِالْحَقِّ مَا دُقْتُ مِن ثَلَاثَ فَأَيَّا مِن تَوَقَعَ آج تیسرا دن ہے میں نے ایک لکمہ نہیں کھایا میں تیرے ساتھ اور میری بیٹی میں تمہیں بتا ہوں میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو اہد پہاڑ سونا بنا دو دس میل لمبا چوڑا ہے اہد پہاڑ دس میل میں اہد پہاڑ سونا بنا دو آپ کے خدمت میں پیش کروں تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے میں ایک دن بھوکا رہوں گا ایک دن کھانا کھاؤں گا پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا یہ سرداری سونے چاندی میں تلکے نہیں ملی قربان جاؤں بھائیو آپ سب ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہیں تھوڑا وقت نکال کے اگر آپ پڑھے ہوئے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو بڑا ایمان بھی بنے گا حوصلہ بھی ملے آپ حسن حسین کو کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے جگر کے ٹکڑے میرے سینے کی ٹھنڈک میرے لارڈلے جنت کے چاند جنت کے سردار میرے دو پھول یہ سارے الفاظ حسن حسین کے لیے ہیں اور ان کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز سنتے تھے اور تڑپتے تھے لیکن روٹی نہیں مانگی ان کے لیے کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کے جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی امتحان ہے چند دن برداشت کرو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری اوب بندہ چلی جائے سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا وَمَاِيَا فُقْرَاُ الْمُؤْمِنِينَ اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگوں میرے ساتھ میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں حض فاطمہ کے گھر میں فاقہ حس سے بڑھ گیا تو حض علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ کچھ تو پیٹ میں جائے زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حض علی جیسی ہستی نے بکا جاؤ تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی تو اتنا پیار تھا جب حض فاطمہ گھر میں داخل ہوتی اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا حض فاطمہ جب بھی گھر میں آتی اور ساتھ ہی تو گھر تھا دیوار سے دیوار ملی تھی روز کھانا جانا تو میرے نبی بیٹھا نہیں رہتے تھے آؤ فاطمہ کیا آلے کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے دروازے پر یہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہاتھ کا بوسہ لیتے بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی کو چار پائی پہ پہلے بٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے اکرم اولادکم میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو پھر وہ تمہیں عزت دیں گے مارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اولاد پر ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان آپ نے دستک دی تو کہنے گے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے خیر تو ہے پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھول ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا بٹھایا پوچھا بیٹی کیا ہوا اس وقت میں کیسے آئیں کہا یا رسول اللہ بہت فقر ہے بہت بھوک ہے آپ کے پاس سنا کچھ مال آیا ہے کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکاہت لے کر آئیں اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا پھر امتحان میں ڈال دیا آپ نے کہا بیٹی میرے پاس پانچ بکریاں کھڑی ہیں دے دوں یا پانچ دعائیں سکھا دوں یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع تھا کتنا سخت موقع ہے کہ سبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ پورا ہا تو میرے نبی کہتے بیٹی یا بکریاں بھی لے جا دعائیں بھی لے جا دونوں جمع کر دیتے یا دعائیں بعد بھی سکھا دیتے بکریاں دیتے ایک تو دے دیتے پر امت کے غریبوں کو تسلیح دینے تھی چونکہ امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا تو آپ نے کہا بیٹی پانچ بکریاں دو یا پانچ دعائیں دو تو وہ سمجھ گئیں اپنے باپ کے مزاج کو کہ اببا جان امتحان لے رہے ہیں تو کہا اببا جان بکریاں چھوڑ دیں مجھے دعائیں سکھاتے ہیں مجھے بکریاں نہیں چھنی بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوب جاتا ہے تو اب نے آپ کا چھرے سے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو کہا بیٹی آپ تم دعا میں یہ کہا کرو یہ تیرے لئے پانچ بکریوں سے اعلی چیز دی اب گھر واپس گئیں خالی ہات حسلی نے فرمایا تو تو کچھ بھی نہیں لائی کہا نہیں لائی ہوں بہت کچھ لائی ہوں کہا کیا کہا میں دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آگے ذہبت لی الدنیا وجیتو بالاخرہ تو حسلی نے فرمایا تیرا آج کا دن سب سے اعلی دن ہے خیر و ایام کی حال داماد کا امتحان لے لیا حسلی کو بلانی علی پانچ ہزار بکرییں دو کہ پانچ دعائیں دو وہاں تو پانچ بکرییں اب پانچ ہزار کر حالی پانچ ہزار بکرییں لیتے ہو یا پانچ دعائیں لیتے ہو تو بھی سمجھ گئے کہ آج میرا محبوب مجھ سے امتحان لے رہا ہے کہ علی کتنا کو مضبوط ہے اپنے ایمان میں اور فاق ایک میں نے بتا دی کیا خزر رہے آدمی اپنی بھوک سہ لیتا ہے اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے علی پانچ دعائیں دوں کہ پانچ ہزار بکریوں اصلی نے عرض کی یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں بکرییں نہیں چاہیں میرا نبی گچھے رکھے لگے کہ میرا داماد بھی پاس ہو کہ علی تجھے دعا مانگا کر روزانہ اللہم اخفر لی ذنبی ووسیلی خلقی یہ پانچ دعائیں تم مانگا کر پانچ ہزار بکریوں سے زیادہ ہے اللہم اخفر لی ذنبی اللہ میرے گنا معاف کر ووسیلی خلقی میرے اخلاق آلی شان کر بارک لی میرے رزق میں برکت دے مجھے لالچ سے نکال دے مجھے لالچی نہ بنا مجھے حریص نہ بنا جو تُو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا کہ یہ پانچ ہزار بکریوں سے زیادہ ہے میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ کو بتایا کہ یہ چند دن سبر کی دنیا ہے اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام